ہم لیکن اس کو پہچاننا بھی ضروری ہے بینہ اس کی پہچان کے آپ اس سے کوئی کام نہیں کرا سکتے اس کی پہچان کے لیے آپ کو اپنے آپ کو سین کو پہچاننا ہوگا کہ میں کون ہوں اور میں کون کی پہچان لینے کے لیے برمہ کماری سیوہ کند سے جڑنا ہوگا برمہ کماری اس کے پاس جانا ہوگا ان سے پوچھیں گے آپ کہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس طریقے سے میں اپنے آپ کو پہچانوں اور سوہم پرمپیتہ پرماتما سے جڑ سکوں یہ میرا آنبھب ہے ایک وقت ایسا آیا جب مجھے ایسا لگا کہ مجھے اس سے جڑنا چاہیے مجھے اس سے پہچان کی آوشکتہ ہے تو آج سے قریب آٹھ نوبرز پہلے میں ان سے ملا جڑا جڑنے کے بعد فرماتما پتہ کی پہچان ملی اس کی پہچان ملنے کے بعد اپنے آپ کا احساس ہوا اپنی پہچان ملی جیون جینے کی کلا ملی اور جیون جینے کی کلا کے ساتھ ساتھ آج جو کوویڈ نائنٹین کے دوارہ آئیسولیشن والی بات کہی جا رہی ہے اس آئیسولیشن کو سمجھنے کے لیے بہت اچھے انبھب ایکسپیرینس ہوئے وہ ایسے ایکسپیرینس ہے جن کا ایکسپیرینس میں آپ کو صرف باتوں سے تو بتا سکتا ہوں لیکن انبھب کی انبھوتی وہ آپ کو تب ہی ہو سکتی ہے جب آپ شایم کر کے دیکھیں گے شایم کر کے دیکھنے کے لیے آپ کو تین چیزوں کا خیال لکھنا ہوگا ایک فیجیکل آئیسولیشن شریر کو آئیسولیٹ کر سکتے ہیں دوسروں سے سیف رکھئے کسی کو ٹچ مت کریے کسی سے ٹچ مت ہوئیے انٹرنل پاور کو آئیسولیٹ کیجئے اور سیلف کو کورنٹائن کیجئے سیلف کورنٹائن میں وہ ساری چیز آ جاتی ہے تو ہمیں انبھب کرنا ہے اس کے لیے ہم نے تھوڑا سا پریاس کیا تو اس میں ایک ایک ایکسپیرینس یہ نظر آیا کہ پہلے ہم نے دو دن کے لیے مون ورت رکھا جب ہم نے دو دن کا مون ورت رکھا ہم کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم کو مون ورت رکھنے سے ایک پاور ملی پھر ہمیں لگا ہمیں تین دن کا ورت رکھنا چاہئے پھر تین دن کے مون ورت کے ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں سے ملنے کا ورت بھی رکھا مون ورت رکھا لوگوں سے ملے لکھ کے کہا لکھ کے سنا بات کی بات تو ہو گئی نا سیلف کورنٹائن تو نہیں ہوئے ڈسکسن ہو گیا مان ڈائیوٹ ہو گیا سیلف کورنٹائن تو نہیں ہوئے پھر ہم نے تین دن کا ورت رکھا تین دن کا ورت جب رکھا جب سیلف کورنٹائن کیا تو ایک اور ایک نئی چیز نکل کے آتی ہے وہ ہے آدھات مکتہ کے دوارہ اجیات واس یہ ہے پروپر آئیسولیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ٹوٹلی سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سیف کریے اپنی واقعوں کو سیف کریے جو بولنا ہے سوچ کے بولیے چپ رہنے سے کچھ سمادھان نہیں ہے لیکن سدھ بولنے سے اچھا بولنے سے سمادھان ہے سننا ہے تو صرف اتنا سنیے اتنی ہی بات کیجئے جتنا آوشک ہے ایسا نہیں کہ آپ بات نہ کریں تو بہت کچھ سمادھان ہے لیکن بات کرنے سے ہی سمادھان نکلتا ہے چاہے دو دشمن بھی ہو اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر دیں گے تو ان کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات بھی کرتے رہیں گے تو ایک سمجھ وہ آئے گا کہ بڑا دشمن بھی آپس میں دوست بن سکتا ہے کیوں بات کرنے سے ہی سمادھان نکلتا ہے تب ہی آپ دیکھئے آج بشو میں بڑی بڑی شکتیاں آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو سب سے پہلے وارتہ آپ کا پرستاوی رکھتی ہے سمادھان وارتہ سے ہی نکلے گا اگر وارتہ نہیں ہوگی تو سمادھان نہیں نکلے گا تو اس لیے اگر اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے کورنٹائن کرنا ہے آئیسولیٹ کرنا ہے کبھی عدیت مکتہ کی درستکون سے آپ نے سوچا بھی ہو کہ ہم اس کا انبھاب کریں ایکسپریئنس لیں تو آپ کوشش کیجئے اپنے آپ کو جوڑیے پرمپتہ پرماتما کو پہچانیے اپنے آپ کو پہچانیے اس کی پہچان کے لیے پریاس کیجئے اور پریاس بھی زیادہ نہیں کرنا ہے صرف پرمہ کماری اس پریبارت کی بہنوں سے ملیے آپ کے پاس جو بھی سینٹر ہو وہاں جا کر ان سے مل کر اپنی سمسیا بتائیے آپ کی سمسیا کا سمادھان بہت سرل اور آسانی سے آپ کو مل جائے گا آج کے لیے میں اپنی بانی کو نہیں گراب جیتا ہوں اور آپ کو بس اتنا جرور کہوں گا اگر اپنے آپ کو سیلف پورنٹائن کرنا ہے آئیسولیٹ کرنا ہے تو لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی شد بھی بہاہر رکھئے اچھا آچرٹ رکھئے اور اپنے آپ کو سدھ رکھیں گے تو آپ کے پاس کوئی بھی COVID-19 جیسا وائرس نہیں آئے گا لیکن آپ کی شدتہ پر depend کرتا ہے home موسیقی ہے سکدہ نہیں